چین اور پاکستان کی دوستی بھارت کی ایک بار پھر چیخیں نکلنے لگیں بھارتی بکاؤ میڈیا تل ملا رہا ہے کہ چین نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کیوں دیئے ہیں بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان نے سعودی عرب سے اپنے تمام تعلقات بلکل ختم کر دیئے اور چین کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے بھارت کے ایوانوں میں حل چل اس وقت مچی جب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان اور پاکستان میں چین کے سفیر نے واضح الفاظ میں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کا ایک سال مکمل ہونے پر وادی میں جاری بھارتی جاریت اور ظلم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا چینی سفیر نے کہا کہ چین مسئلہ کشمیر پر کسی ایک فریق کی اجارہ داری کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ بھارت سے فوراں کرفی اٹھانے کا مطالبہ کرے دوسری جانب چین نے سعودی قرضہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کو فوری طور پر ایک ارب ڈالر دیا تاکہ پاکستان کسی طرح کے سعودی بلیک میلنگ میں نہ آئے اور اس کے علاوہ سی پیک پر دن رات تیزی سے تکمیل کے مراحل میں جانے والا کام بھی بھارتی ایوانوں میں حل چل کا باعث ہے یاد رہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب کو کھل کر کشمیر پر کسی ایک فریق بھارت یا پاکستان کی حمایت کا اعلان کرنا ہوگا اگر OIC مسئلہ کشمیر پر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی تو پاکستان اس کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوگا